بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے ہیڈ لائنز اٹلی میں لوگ ڈاؤن نیرم برطانیہ یورپ کی سب سے زیادہ کوویڈ موتوں کا ملک بن گیا ہندوستان اور کئی ملکوں میں پابندیاں نیرم نیوزلنڈ اور آسٹریلیا کے درمیان سفر شروع کرنے پر غور ایران کے کئی علاقوں میں مسجدیں کھول دی گئیں جارڈن میں مکمل پیداوار شروع سال کے ختم تک ویکسین تیار کرنے کے وعدے کے ساتھ ٹرمپ کی الیکشن موہم جومنی نے کہا ٹیکے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں چائنہ کے لاب میں وائرس بنانے کا ثبوت موجود ہے امریکہ نے کیا دعویٰ کہا موسکو اور بیجنگ حالات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ریشیا میں دس ہزار سے زیادہ نئے کیس برازیل میں کوویڈ معاملات کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہندوستان میں ڈھائی ہزار نئے کیس وزیر سہت نے کہا کوویڈ نائنٹین کے خلاف ملک کی لڑائی زبردست ہے شراب کی دکانیں کھلنے پر افرہ تفری میں نوش امت پڑے سوشل ڈسٹنسنگ کی دہجیاں اڑائی گئیں مائگرنٹ ورکرز کے ریل کرائے پر تنازعہ گجرات اور آندھرہ میں مزدوروں پر لاتی چارج آسو گیس شیلز کا استعمال ہیڈلائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ ڈاؤن نرم کیا جارہا ہے جن میں اٹلی جارڈن تھائلن شامل ہے اٹلی کرونا ویرس کے بری طرح متاثرہ ملکوں میں سے ایک ہے جہاں دولہ گیارہ ہزار کیسز ریکارڈ کیے گئے اور انتیس ہزار کے قریب موتیں ہوئیں آسٹریلیا ملیشیا اور انڈیا میں بھی پیر سے پابندیاں نرم کی گئیں یوکرین کی حکومت نے بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ساؤت کوریا میں تیرہ میسے سکولز کھولنے کا اعلان کیا گیا آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کے اہددار ایک دوسرے کے ملکوں کے بیچ سفر کے بارے میں الگ الگ منصوبوں پر بات چیت کر رہے ہیں آسٹریلیا میں سکولز کھولنے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بعض پابندیاں ہٹائی گئی ہیں نیوزیلنڈ میں دیر مہینے سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا جاپان میں ایمرجنسی کی مدد برہانے پر غور کیا جا رہا ہے ملیشیا میں کاروبار پر بعض پابندیاں ہٹائی گئی لیکن ملیشیا کی بعض ریاستوں میں پابندیاں برقرار رکھی گئی ہیں جارڈن میں موشی سرگرمیوں پر پابندیاں برخواست کر دی گئی ہیں جارڈن کے اعددار پچھلے دو ہفتوں سے آہستہ آہستہ پابندیاں نرم کر رہے ہیں انڈسٹری منسٹر تاریخ امودی نے بتایا کہ بزنس اور انڈسٹریز مکمل طور پر پیداوار شروع کر رہے ہیں جارڈن میں کورونا ویرس کے چار سو ساٹھ کیس پائے گئے اور نو موتیں ہوئی وبا سے نمٹنے کے انداز پر وزیر آزم عمر رزاق کی کافی تعریف کی جا رہی ہے ایران میں چوہتر نئی موتیں ہوئی میڈلیس میں سب سے زیادہ موتیں ہیں ایران میں ہی ہوئی ہیں جن کی تعداد چھ ہزار دو سو سے زیادہ ہے جبکہ سب تانوے ہزار لوگ متاثر ہوئے ہیں لیکن کیسوں کے معاملے میں ترکی ایران سے کافی آگے نکل گیا ہے اور وہ میڈلیس کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک بن گیا ہے ترکی میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چھ بیس ہزار ہو گئی ہے ایران میں پیر سے کئی مسجدیں کھول دی گئیں ایران کے صدح حسن روحان نے کہا کہ ملک کے تقریباً ایک تہائی حصے میں مسجدیں کھولی جا رہی ہیں لیکن ہیلٹ پروٹوکول پر عمل کیا جائے گا جن میں سوشل ڈسٹنسنگ شامل ہے سعودی عرب میں پندرہ سو سے زیادہ نئے کے سامنے آئے ہیں جہاں جملہ مریضوں کی تعداد ستائیس ہزار سے زیادہ ہو گئی سعودی عرب میں ایک سو چوراسی موتیں بھی ہوئی ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے دوبائی کا ایکسپوٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ملتوی کر دیا گیا ہے اب منصوبہ یہ ہے کہ اسے اکٹوبر دو ہزار اکیس میں رکھا جائے گا عموان میں کرونا کے اندیشے کی وجہ سے انڈسٹریل زون کو بند کر دیا گیا اور دیداروں نے بتایا کہ اگلے حکم تک سانتی سرگرمیاں بند رہیں گی بنگلہ دیش میں کیسز دس ہزار ہو گئے ہیں لیکن وہاں پر گارمنٹ فیکٹری شروع کر دی گئی ہیں انڈینیشیا میں 395 نئے کیس سامنے آئے ایک رپورٹ کے مطابق سوٹ آفریقہ کا جی ڈی پی گھٹ کر بارہ فیصد ہو جائے گا فلپائن میں سولہ نئی موتیں ہوئیں اور 262 نئے کیس سامنے آئے ریشیا میں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ایک دن میں 10600 کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں اس طرح ریشیا میں کیسزوں کی تعداد 146000 ہو گئی ریشیا میں اب تک 7000 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں برطانیہ نے یورپ میں کرونا وائرس سے ہونے والی موتوں کے معاملے میں پہلا مقام حاصل کیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی موتیں اٹلی اور سپین کی موتوں سے زیادہ ہو گئی ہیں اٹلی میں تقریباً 29000 موتیں ہوئیں جبکہ برطانیہ نے اس نمبر کو چھو لیا ہے سنگپور میں 570 نئے کیسز سامنے آئے ہیں یورپی یونین نے ائر فرانس کے لئے 7 بلین یورو کی مدد کو منظوری دی ہے جرمنی نے وارننگ دی ہے کہ کرونا وائرس کا ویکسین بننے کے لئے کئی سال لگ سکتے ہیں جرمنی کے وزیر سہت نے یہ وارننگ دی اس سے پہلے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرنک نے کہا کہ یہ ویکسین 2020 کے ختم تک بن سکتی ہے جرمن وزیر سہت نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر کچھ مہینوں میں یہ ویکسین تیار ہو جائے مگر اس کے لئے برسوں لگیں گے اس میں کئی رکاوٹیں ہیں جس طرح ہم نے دوسری ویکسین کی تیاری میں دیکھا ہے ویکسین کی تیاری میڈیسن کے شعبے میں سب سے زیادہ مشکل اور چیلنجنگ کام ہیں اس سے پہلے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرنپ نے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اس سال کے ختم تک کرونا وائرس کا ویکسین تیار ہو جائے گا وہ چاہتے ہیں کہ سبتمبر تک سکولز اور یونیورسٹیاں کھل جائیں امریکی صدر نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے امریکہ میں ایک لاکھ موتیں ہو سکتی اس سے پہلے ٹرنپ نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں کرونا وائرس سے موتیں ایک لاکھ سے کم ہوں گی ٹرنپ نے ویکسین کی تیاری کے وعدے کے ساتھ اپنی الیکشن کی مہم شروع کی ہے ٹرنپ نے کہا کہ امریکی حکومت اس ویکسین کی تیاری کے لیے پوری طرح سے کام کر رہی ہے اور پورا زور لگا رہی ہے انہوں نے ایک ٹاؤن ہال سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اس پروگرام کا احتمام فاکس نیوز چینل نے کیا تھا نومبر کے سزارتی الیکشن میں ٹرنپ کا مقابلہ ڈیموکرٹک پارٹی کے جو بائیڈن سے ہوگا جو اوباما کے نائب صدر رہ چکے ہیں ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس الیکشن کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس سے ٹرنپ کو دھکا لگ سکتا ہے امریکہ نے ایک بار پھر کہا کہ کورونا وائرس چائنہ کے لیپ سے شروع ہوا تھا سیکریٹری فریٹ مائک پومپیو نے کہا کہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں اس الزام سے امریکہ اور چائنہ کے درمیان تنہ اور بڑھنے کا ڈر ہے اس سے پہلے ٹرنپ ایسا الزام لگا چکے ہیں پومپیو نے کہا کہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ سب وہان کی لیبارٹری سے شروع ہوا یہ وائرس انسان کا بنایا ہوا ہے اور فی الحال میرے پاس اس پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے امریکہ کے وزر دفع مارکس پر نے کہا ہے کہ ریشیا اور چائنہ کورونا وائرس کی امرجنسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ میں اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے ہوای موبائل نیٹ ورک کو بڑھاوا دینے کی چائنہ کی کوششوں کا ذکر کیا امریکی عدداروں کے خیال میں چائنہ نے کورونا وائرس کی وبا کے بارے میں معاملات کو چھپایا ہے امریکی انٹیلیجنس کی دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی ہے نیوز ایجنسی اے پی نے بتایا کہ چائنہ کے لیڈرز نے جان بوجھ کر اس وبا کی سنگینی کو چھپایا دنیا بر میں کورونا وائرس کی کیسز بڑھ کر چھتیس لاکھ ہو گئے ہیں جملہ موتیں ڈھائی لاکھ کے ہنسے کو پار کر گئی ہیں امریکہ بارہ لاکھ کیسزوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں جہاں ستر ہزار کے قریب موتیں ہوئی ہیں فرانس اٹلی اور سپین میں مرنے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے فرانس میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پینٹیس موتیں ہوئی ہیں جبکہ سپین میں ایک سو پینٹیس اور جرمنی میں ایک سو چوہتر موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں یہ پچھلے دو مہینوں میں سب سے کم موتیں ہیں دوسرے طرف برطانیہ میں ایک دن میں تین سو پندرہ نئی موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں آسٹریلیا میں پیر کو چھبیس نئے کیس سامنے آئے ہیں سنگاپور میں چھسو ستاون نئے کیسوں کو کنفرم کیا گیا ہے برازیل میں پانچ ہزار نئے کیس سامنے آئے ہیں اور دوسرے پیشتر نئی موتیں ہوئی ہیں برازیل میں کورونا وائرس کی کیسز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں برازیل میں بولسونارو حکومت پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں صدب بولسونارو نے اس وبا کو سنجیدگی سے نہیں لیا برازیل میں کیسوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور سات ہزار سے زیادہ موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کی کیسز بیس ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں پیشل چوبیس گھنٹوں میں گیارہ سو کے قریب نئے کیس سامنے آئے اور بائیس نئی موتیں ہوئیں پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ ہٹانا چاہیے اس دور پاکستان کے صوبے خیبر پختون خواہ میں سائنس ہے ڈاکٹرز کورونا سے متاثر ہوئے دنیا بھر سے وقت ہوگئے چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے کورونا وائرس کی کیا صورتحال اس بارے میں بات کریں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی 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 اٹلی میں لوگ ڈاؤن نیرم برطانیہ یورپ کی سب سے زیادہ کوویڈ موتوں کا ملک بن گیا موسیقی ہندوستان اور کئی ملکوں میں پابندیاں نیرم نیوزلنڈ اور آسٹریلیا کے درمیان سفر شروع کرنے پر غور موسیقی موسیقی سال کے ختم تک ویکسین تیار کرنے کے وعدے کے ساتھ ٹرمپ کی الیکشن موہم جومنی نے کہا ٹیکے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں موسیقی موسیقی ریشیا میں دس ہزار سے زیادہ نئے کیس برازیل میں کوویڈ معاملات کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی موسیقی موسیقی ہندوستان میں دھائی ہزار نئے کیس وزیر سہت نے کہا کوویڈ نائنٹین کے خلاف ملک کی لڑائی زبردست ہے موسیقی موسیقی شراب کی دکانیں کھلنے پر افرہ تفری مہنوش امت پڑے سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑائی گئیں موسیقی مائگرنٹ ورکرز کے ریل کرائے پر تنازعہ گجرات اور آندھرہ میں مزدوروں پر لاتھی چارج آسو گیس شیلز کا استعمال موسیقی 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 ہندوستان میں کرونا وارس کے دھائی ہزار سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں کوویڈ نائنٹین کیسوں کی تعداد بڑھ کر ترالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی جبکہ موتیں چودہ سو سے زیادہ بتائی گئی ہیں حکومت نے کہا کہ پچھل چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چوہتر لوگوں کا علاج کیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوستان میں اس بیماری سے سہتیابی کی شرعہ ستائیس اشارہ پانچ دو فیصد ہے وزارت سہت نے یہ بات بتائی لوگ ڈاؤن کے چالیس دنوں بعد ملک میں شراب کی دکانیں کھولی گئیں کئی شہروں میں اس موقع پر افراد تفریح دیکھی گئی جب مینوں شراب خریدنے کے لئے وہ مٹ پڑے لوگ شراب حاصل کرنے کے لئے بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور اس موقع پر سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑائی گئیں قومی دارف مدہلی میں تقریباً ایک سو پچاس شراب کی دکانیں کھولی گئیں دکانوں کے باہر لمبی لمبی لائنیں دیکھی گئیں اتر پردیش، راجستان، گوہ، چھتیز گڑھ، ہمانچل پردیش، آندر پردیش اور دوسرے مقامات پر شراب کی دکانیں کھولی گئیں اور تقریباً ہر جگہ لوگ شراب حاصل کرنے کے لئے امٹ پڑے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں کو توڑا گیا دیلی میں بعض جگہ شراب کی خریداروں پر کنٹرول کے لئے طاقت کا استعمال کرنا پڑا آندر پردیش میں شراب کی دکانیں کھولنے کے بعد ٹامل نادو سے کئی لوگ سرحت پار کر کے شراب خریدنے کے لئے امڑ آئے جس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہو گیا ہندوستان میں لاکڈاؤن کے تیسرے مرحلے پر عمل شروع ہوا اس مرحلے میں کرونا ویرس کی کیسوں کے لحاظ سے الگ الگ زونز بنائے گئے ہیں جو ریڈ زون، آرنج زون اور گرین زون ہیں قومی دار الحکومت میں وزارت داخلہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق نرمیوں پر عمل کیا جا رہا ہے تمام سرکاری دفتر پیر سے کھل گئے ہیں خانم کی دفتر تین تیس فیصد سٹاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں لازمی خدمات انجام دینے والے اداروں میں سو فیصد حاضری ہو سکتی ہے جبکہ غیر لازمی محکوموں میں صرف تین تیس فیصد سٹاف کی اجازت ہے اب بھی سائٹل رکشا، آٹو رکشا، ٹیکسی اور کیپس پر پابندی ہے سکولز، مالز، جیمز، سیاسی، سماجی، تیزیبی اور مذہبی اور کھیل کود کی سرگرمیاں بند ہیں حجام کی دکانیں بھی بند رہیں گی رات سات بجے سے صبح سات بجے تک لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور پرائیوٹ سیکیورٹی کمپنیاں کام کر سکتی ہیں کنٹینٹمنٹ زونز میں شراب کی دکانیں نہیں کھولی جائیں گی پچاس لوگوں کے ساتھ شادی کی تقریبات کی اجازت ہوگی آخری رسومات اور جنازوں میں زیادہ سے زیادہ بیس لوگوں کے آنے کی اجازت ہوگی وزیرہ صحیح ڈاکٹر ہرشوردن نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف ہندوستان کی لڑائی بہت زبردست ہے اور انہیں کہا کہ ہر ہندوستانی اور دنیا بھر کے لوگوں نے یہ بات مانی ہے جن میں ڈیولی ایچ او بھی شامل ہے اور انہیں ایک نیوز چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی مائگرینٹ مزدوروں کے لئے خصوصی ٹرینیں چلانے کے مسئلے پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا اور حکومت نے کہا کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ورکر سے کرایا لیا جائے گا پچاسی فیصد کرایا ریلوے خود اٹھائے گی جبکہ ریاستی حکومتوں کو باقی رقم برداشت کرنی پڑے گی وزارت سہت کے جوائنٹ سیکریٹری لیو اگر وال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ریاستوں کی درخواست پر خصوصی ٹرینیں چلانے کی اجازت دی ہے ہم پچاسی پندرہ کے تناسب سے ٹرینیں چلانا چاہتے ہیں کانگرس نے کہا ہے کہ اس کی ریاستی یونٹ ضرورت مند مائگرینٹ مزدوروں کے سفر کا خرش برداشت کریں گی پارٹی صدیت سونیا گانڈی نے ایک بیان میں یہ بات کہی گجرات کے صورت میں مائگرینٹ ورکرز اور پلس کے درمیان جھاڑپے ہیں اس موقع پر پتھراؤ کیا گیا اور آسو گیس شلز کا استعمال کیا گیا یہ مزدور ایک بازار کے باہر جمع ہوئے مزدور مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں گھر واپس بھیجا جائے بعض دوسرے شہروں سے بھی ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ پھسے ہوئے مزدوروں میں بیچینی بڑھتی جا رہی ہے اندرپردیش کے ویسٹ گداوری میں مزدوروں پر لاتھی چارچ کیا گیا تلنگانہ میں کئی سنتوں کا کام شروع ہونے والا ہے لیکن پچاس سال سے زیادہ عمر کے ورکرز کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا جائے گا اسی طرح ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی ایسے ہی ہدایت دی جائے گی اس سلسلے میں جلدی ایک سرکاری حکم جاری کیا جا سکتا ہے تلنگانہ کیابنیٹ کی ایک میٹنگ کل ہوگی جس میں کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کی صورتحال اور اس سے جڑے دوسرے معاملات پر غور کیا جائے گا اندرپردیش میں کرونا وائرس کی کیسز بڑھ کر سولہ سو پچاس ہو گئے ہیں بتا آگئے کہ ریاست میں سینسٹ نئے کیس سامنے آئے اس دوران اندرپردیش کی وجہ وارہ میں لوگ ڈاؤن کو نظر انداز کرتے ہوئے کئی لوگ سڑکوں پر نکل پڑے ہندوستان نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ خبضہ کیے ہوئے تمام علاقوں کو چھوڑ دے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کی کسین سفارتکار کو دہلی مطلب کرتے ہوئے احتجاجی خط حوالے کیا اور گلگت بلتستان کے بارے میں پاکستان سپریم کورٹ کی ایک حالیہ حکم پر احتجاج کیا اس خط میں صاف طور پر کہا گیا کہ جمعہ کشمیر اور لدہ کے تمام علاقے جن میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور ان علاقوں پر پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے آرمی چیف ایم ایم نروانے نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دناندازی کی بار بار کوششوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد کو کوویڈ نائنٹین سے لگائے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوجیں اپنے پڑوسی کی غلط مہم جوئی کا مطور جواب دے گی انہوں نے پی ٹی آئی نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی آرمی چیف نے ہنوارہ میں سیویلینز کو بچاتے ہوئے میلٹینز کے ہاتھوں مارے جانے والے پانچ سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا میلٹینز کے ساتھ جھڑپ میں اتوار کو ایک کرنل ایک میجر اور تین سپاہی ہلاک ہوئے تھے یہ حالی عرصہ میں ہندوستانی فوج کا سب سے بڑا جانی نقصان ہے سیکیورٹی فورسس نے اس جھڑپ کے دوران دو میلٹینز کو بھی حلاق کر دیا وینیزویلہ نے امریکہ کی مدد رکھنے والے قرائے کے سپاہیوں کے ایک حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے وینیزویلہ کی وزیر داخلہ نے بتایا کہ حملہ آوروں نے اتوار کی صبح یہ کاروائی کی جس کے بعد وینیزویلہ کی فوج چوکسی اختیار کیے ہوئے ہیں کیا کچھ ہو رہا آپ کی دنیا میں آخر مہد لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں اٹلی میں لوگ ڈاؤن نیرم برطانیہ یورپ کی سب سے زیادہ کوویڈ موتوں کا ملک بن گیا ہندوستان اور کئی ملکوں میں پابندیاں نیرم نیوزیلنڈ اور آسٹریلیا کے درمیان سفر شروع کرنے پر غور ایران کے کئی علاقوں میں مسجدیں کھول دی گئیں جارڈن میں مکمل پیداوار شروع سال کے ختم تک ویکسین تیار کرنے کے وعدے کے ساتھ ٹرمپ کی الیکشن موہم جومنی نے کہا ٹیکے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں چائنہ کے لاب میں وائرس بنانے کا ثبوت موجود ہے امریکہ نے کیا دعویٰ کہا موسکو اور بیجنگ حالات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ریشیا میں دس ہزار سے زیادہ نئے کیس برازیل میں کوویڈ معاملات کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہندوستان میں دھائی ہزار نئے کیس وزیر سہت نے کہا کوویڈ نائنٹین کے خلاف ملک کی لڑائی زبردست ہے شراب کی دکانیں کھلنے پر افرہ تفریح میں نوش امت پڑے سوشل ڈسٹنسنگ کی دہجیاں اڑائی گئیں مائیگرنٹ ورکرز کے ریل کرائے پر تنازعہ گجرات اور آندھرہ میں مزدوروں پر لاتی چارج آسو گیس شلز کا استعمال یہ تھی آج کی خبریں اب شاید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور اپنے گھروں میرے اللہ حافظ موسیقی